بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ حادث ثوابہ من فطر صائمن على تمرت او شربت مائن او مذغت لابنی روضہ افتحار کرانے کی فضیلت میں آمنہ کلال عبداللہ کے دریت نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد شماعہ من فطرہ فی صائمن جو کسی روضہ دار کا روضہ افتحار کرے تو اس کے لئے گناہوں سے معاف ہونے اور جہانم سے آگ سے خلاصی ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے فمای روضہ افتحار کرانے والے کو روضہ رکھنے والے کے برابر سواب دیا جائے گا اور ذرا برابر کم نہیں کیا جائے گا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ارض کیا لیسا قلنا ما یجدو لیسا قلنا یجدو ما یفتر السائم کہ ہم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ روضہ دار کا روضہ افتحار کرے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایے یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سواب تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں من فتر سائم على تمرت او شربت مائن او مزغت لبن جوشک کسی روز رات کا روضہ افتحار کرے ایک حجور کے ساتھ یا ایک گھونٹ شربت پلانے یا ایک گھونٹ لسی پلانے سے اللہ پاک اس کو یہ سواب عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ تو کتنا بڑا آسان کام ہے حالانکہ روضہ رکھنا مشکل ہے پندرہ سولہ گھنٹوں کا روضہ ہوتا ہے جس میں کھانا پینا چھوڑنا ہوتا ہے لیکن شام کو روضہ دار کو ایک حجور یا ایک شربت کا گھونٹ یا ایک لسی کا گھونٹ پلا دینا کتنا آسان ہے لیکن آمنہ کے لال نے آمنہ کے لال نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روضہ دار کے برابر اس کو سواب عطا فرمائے گے ذرا برابر کم نہیں ہوگا تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے فضیلت کی بات ہے تو اس لئے روضہ داروں کا یہ روضہ افتیار کرانا چاہیے اور یہ ڈھے سارا سواب حاصل کرنا چاہیے حالانکہ سارا دن روضہ رکھنا مشکل ہے افتیار کرانا مشکل نہیں ہے دوسری حدیث میں اللہ کے محبوب علیہ الصلاة والسلام فرمایا من سقا سائی من سقاہ اللہ من حوضی شربتن لا يزمو حتی یدخل الجننت فما جو کسی روضہ دار کو جو کسی کو پانی پلائے گا من سقا سائی من جو کسی روضہ دار کو پانی پلائے گا سقاہ اللہ من حوضی شربتن اللہ اس کو میرے حوضے کو صرف سے ایسا پانی پلائیں گے لا يزمو حتی یدخل الجننت کہ اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی سبحانہ یہ مہرمدان کا مہینہ عظمت والا فضیلت والا شان والا بھئی نیکی کمانے کا نیکی کرنے کا اللہ کو راضی کرنے کا یہ مہینہ ہے اپنے گناہوں سے بخش شکرانے کا مہینہ ہے تو اس لئے چھوٹے چھوٹے عمال ہیں اللہ پاک بے شمار عجر عطا فرما رہے ہیں تو اس طور میں پانی آسان ہے پانی پلانا آسان اور مفت کے اندر خجور کے ساتھ خجور کا ایک دانہ دینا آسان اور مفت کا ثواب اور ایک شربت کا گھونٹ یا ایک گلاس پلا دینا آسان مفت کا ثواب اور ایک لسری کا گھونٹ یا ایک گلاس پلا دینا آسان آسان ہے اور مفت کی نیکی ہے مفت کا ثواب اور روزے دار کے برابر سبحان اللہ دیکھو سعادت دیکھو موقع اللہ پاک دے رہے ہیں انسان کو اور آمنہ کے لال عبداللہ کے دریتیم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ ایک رویت میں ہے جو کسی اپنی حلال کمائی میں سے اور کسی روزہ دار کا روزہ افتیار کرائے تو فرمایا رمضان کی راتوں میں فرشتے اس کے لئے رحمت بھیجتے ہیں سبحان اللہ رمضان کی راتوں میں فرشتے اس کے لئے رحمت بھیجتے ہیں اور ایلت القدر میں جبریل علیہ السلام جو سید الملائکہ نوری فرشتوں کا سردار ہے تو فرمایا کہ وہ اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ ان کا سر ارش مولا سے ٹکرائے اور ان کے پاؤں تحت السراء تک جا لگیں اتنے بڑے فرشتے ہیں سید الملائکہ جس کو کہتے ہیں جو کسی روزہ دار کا روزہ افتیار کرائے گا تو جبریل علیہ السلام تولیل اضل قدر بندے سے مصافہ کریں گے اور اس کے علامت یہ ہوگی کہ جس سے جبریل مصافہ کریں گے تو اس کے دل میں لقت پیدا ہوگی دل میں خوف پیدا ہوگا اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اور اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنکھوں میں آنسوں جاری ہوں گے یہ وہ اس کی علامت ہے جس سے جبریل علیہ السلام مصافہ کریں گے اللہ اکبر روح البیان کے اندر لکھا ہے حماد بن سلمہ مشہور ایک محدث گزرے ہیں ان کا روزانہ کا معمول تھا کہ روزانہ پچاس آدمیوں کا روزہ افتیار کراتے تھے تو میرے بھائے دوستو یہ مہرمزان کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ روزہ داروں کی سہری افتیاری کرائے کریں اگر یہ نہ ہو سکے آج کل آسان اور آسان کام ہے کہ تین چار ہزار کا راشن پانی لے کے کسی نیک آدمی کو غریب آدم کو ضرورت مند کو یہ دے دیا جائے تاکہ وہ جب تک وہ سہری افتیاری کرتا رہے گا اور ہمارے حق میں دعا کرتا رہے گا تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے بڑی فضیلت کی بات ہے وہ نیکیاں کمانے والا مہینہ ہے اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ ہے مہرمزان کا ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی یہ ایمان والوں کے لئے سونے سے بھی زیادہ قیمت ہے دعا اللہ پاہ ہمیں قرآن و سنت سے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی دعا علم تو ہے عمل کی ضرورت ہے اللہ میں ایک بار رحمت اللہ لگاتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی ارئی خواہ کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری جاگنا ہے تو جاگ لے افلا کے سایہ تلے پھر ہشہ تک سونا پڑے گا تمہیں خواہ کے سایہ کے لے اگر اپنی موز سے کوئی بشر نہیں سامان ہے سو پرس کا پل کی خبر نہیں تو میرے بھائی دوستو دنیا دنیا کا سمان ہے دنیا کے اندر ہی رہ جائے گا لیکن دنیا کو حاصل کرنے والا ایک دن قبر کے اندر چلا جائے گا دعا اللہ بھاگ ہمیں آخرت کے فکر آخرت کی تیار نصیب فرمائے آمین السلام علیکم